صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ سعادت الدارین میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام علیہ رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں میں حضرت عثمان علیہ رحمت الرحمن سے ملاقات کو گیا تو انہوں نے کہا مرخبہ میرے بھائی پھر فرمانے لگے میں آج رات خواب میں جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہوا ہوں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا جس میں پانی تھا میں نے سیر ہو کر پیا جس کی تھندک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوال کیجئے ہر سوال کا جواب ہو بھی بس سواب دے پاؤں یا ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام ابوالکلام اتاری ہے میں جامت المدینہ فیضان اتار نپال گنج کے دور حدیث کا طالب علم ہوں باپا کی بارگاہ میں ایک سوال یہ کہ دعوت اسلامی کی اجتماعی تربیت سنت اعتقاف کے لئے اتنا زور کیوں دے جاتا ہے سنت اعتقاف تو دیگر مساجد میں بھی کیا جا سکتا ہے پیارہ باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے عالمی مدری مرکز میں اعتقاف کے دوران محتقفین کو اعتقاف کے مدنی حلقوں اور مدنی مذاکروں میں شرکت کے لئے کافی اسرار کیا جاتا ہے محتقفین کو نجی عبادت کا اختیار کیوں نہیں دیتے دو سوالات ہوئے ایک تو اعتقاف کے لئے آخر مدنی مرکز میں اعتقاف کے لئے کیوں زور دیا جاتا ہے اس طرح کہتا دوسرا یہ کہ وہ نجی عبادت کا کیوں اختیار نہیں دیتے جی باپا اچھا دوسرے سوال کا جواب تو کوئی مشکل نہیں ہے نجی عبادت کا اختیار کیوں نہیں دیتے یہ سوال تو اس وقت پیدا ہوتا نا جبکہ ہم نجی عبادت کا اختیار نہ دیتے کوئی ایسا بتا دو کہ جس کو ہم نے نوافل پڑھنے سے رکا ہو یا تلاوت قرآن پر پابندی لگا دی ہو یا تصویر لے کر ذکر و اذکار کرنے پر کوئی قدگن لگائی ہو پابندی لگائی ہو کسی ایک بھی مثال نہیں لاسکتے تو پتا چلا کہ نجی عبادت کا تو اختیار ہے منع تو نہیں ہے البتہ جو مدنی حلقے وغیرہ لگتے ہیں کیا وہ عبادت نہیں ہے کیا اس کی ترغیب نہ دلائی ہے اب اگر ترغیب دلانے کو اگر پابندی لگانا کہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے ورنہ ایسا کچھ ہے ہے نہیں خیر تو فیدان مدینہ یا دعوت اسلامی کے جو اجتماعی اعتقاف ہوتے ہیں ان کا آخر کیوں اسرار کیا جاتا ہے تو آپ بتائیے کس کس کا اسرار کریں ظاہر ہر ایک اپنا ہی جیسے دعوت اسلامی کے افتاوار اجتماع ہوتا ہے تو ہم تو اسی اجتماع کی دعوت دیتے ہیں اس میں آؤ 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 مدینی کافرے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں ہم اسی کا اسرار کرتے ہیں کہ اس میں آؤ اس میں آؤ اس میں آؤ ظاہر ہے تو اس میں کیا ہے رجیس میں تو اسی طرح دعوت اسلامی کے جو اعتقاف ہوتے ہیں تربیتی نویت کے ہوتے ہیں تو اس میں اعتقاف کی سنت ادا ہونے کے ساتھ ساتھ حصول علم دین کے اسباب بہت ہوتے ہیں جو دیگر اعتقافات میں جہاں اعتقاف ہوتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ یہ صورتیں نظر نہیں آتی اول تو اتنے بڑے پیمارے پر دنیا میں کہیں مرزم طریقے پر اعتقاف کی ترکیب ہوتی ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے آپ کہیں گے حرمین طیبین میں کثیر تعداد میں اعتقاف لوگ کرتے ہیں اس کا انکار تھوڑی ہے لیکن وہ منظم طریقے پر تھوڑی ہوتا ہے نہ اس کی کوئی ترقیب ہوتی ہے نہ وہاں کوئی تربیت کی صورت جیسے دعوت اسلامی کرتی ہے تو وہ بیسی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے لیکن نعوذ باللہ کوئی مکہ مدینے میں اعتقاف کرنا کوئی بنا کا کام تو نہیں ہے کار سواب ہے ہم نے اعتقاف سنت اعتقاف کا جو فیضان رمضان میں باب ہے اس میں وہ سب تدیا ہوا ہے کہ کہاں اعتقاف افضل ہے کہاں اس سے کم کہاں اس سے کم یہ سب تو دیوئے تفسیر ہیں تو وہرحال یہ ہے کہ ہر شخص جا کر مسجد نبی میں تو اعتقاف نہیں کر سکتا اگر یہ ترقیب موجود ہے لیکن سب نہیں کر سکتے مسجد و حرام میں جا کر سب اعتقاف نہیں کر سکتے تو اس لئے کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ جہاں علم دین کا سلسلہ ہو مدنی حلقے لگتے ہو دینی تعلیم دی جاتی ہو قرآن کریم سکھایا جاتا ہو نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہو دعائیں یاد کروائی جاتی ہو تو اس انداز پر اعتقاف کہیں ہوتا ہو تو آپ مجھے بتا دیں تو پھر انشاءاللہ اس پر بھی غور کر لیں گے فلال ایسا کوئی میری نظر میں ہے نہیں تو اس لئے ہم اس کا زور دیتے ہیں اور آپ بھی اسی کا زور دیا دیں کہ دعوت اسلامی کے جہاں اعتقاف ہوتے ہیں وہاں اعتقاف کریں تو اعتقاف کی سنت کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ علم دین کا حصول بھی ہوگا انشاءاللہ جو آپ کے لئے سونے پر سوہاگے کا کام دے گا ورنہ کسی بھی مسجد میں اعتقاف کریں جہاں کوئی شرغی ممانعت نہ ہو تو ہمارے ٹھیک ہے آپ اعتقاف کر سکتے ہیں کوئی حرض ہی نہیں ہے اچھی بات ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعْلِهُ سَلَّمُ صلو علیہ وَعْلِهُ صلو اللہ صلو اللہ علیہ وحمد بابا ہم نے وہ اعتقاف کی کچھ جھلکیاں دکھائی دی تو میسیج بھی آنے شروع ہو گئے وہ رمضان کی یاد تازہ ہو گئی اور وہ اعتقاف مطلب ہمارے خود یہاں میں حاضر ہوں یہاں کا ماحول بڑا رکت بڑا ہو گیا تو یہ مناظر دیکھنے کی بات تھی اور یہ ماشاءاللہ فیدان مدینہ کی اپنی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے پھر جو دعوت اسلامی کہتے ہیں دھونے والا اعتقاف ہے میں امید کرتا ہوں ہزاروں ہزاروں وہ اسلامی بھائی ہیں جو بے نمازی تھے مگر دعوت اسلامی کے اعتقاف میں نمازی بنے ہزاروں وہ لوگ ہیں جو گانے باجے فلمی ڈراموں کے عادی تھے دعوت اسلامی کے اعتقاف کی برکت سے انہوں نے ان گناہوں سے ناصر توبہ کی بلکہ اس سے باز آئے اور باز اب بچانے والے بنے ہزاروں وہ اسلامی بھائی ہیں آپ کو ملیں گے جو سنتوں سے دور تھے فرائض و واجبہ سے دور تھے بلکہ کئی ایسے ملیں گے جو ماں باپ کے نافرمان تھے دعوت اسلامی کے اعتقاف نے ان کی زندگیوں میں مدین کا برپا کر دیا علاقے میں محلے کے بگڑے ہوئے بدماش اور مطلب ایک کہ تنگ تھے لوگ ان سے مگر دعوت اسلامی کے اعتقاف نے ان کی زندگیوں کا بدل کر رکھ دیا تبدیلی لے آئے تو اگر آپ بھی اپنے معاشرے میں کوئی نمائیہ تبدیلی لانے کے خواہش بند ہیں وہ کون خواہش بند نہیں ہیں سارے کہتے ہیں مسائلیں مسائلیں یہ ٹینشنیں پریشانی ہیں تو آونا دعوت اسلامی کہتے ہیں فیدان مدینہ میں وہ دعوت اسلامی کہتے ہیں اعتقاف کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی سقیم آئینوں میں جدول کے مطابق جیسا کہا جا آپ ایک بار اعتقاف کر کے دیکھئے آپ کو اپنے اندر تبدیلی نظر نہ آئے تو آپ کہیے گا اللہ کی رحمت سے ایک سے ایک بگڑے ہوئے لوگ آتے ہیں پچھلی بار ہی کا غلب واقع ہے یا خدا جانے پچھلی سے پچھلے سال گئے مجھے رمضان شریف کے بعد ایک چھتھی ملی اس میں لکھا تھا کہ میں نے دو یا تین قتل کیے اور اپنے کچھ اس طرح کے حالات لکھے تھے اور میں اعتقاف میں آگیا اور اب میں نے توبہ کر لی یہ وغیرہ اس نے اپنا فون نمبر دیا تھا خیر تو میں نے اس پنجاب کے کسی شہر کہتے ہو تو میں نے الحمدللہ ان سے رابطہ کیا ان سے بات چیت کی اور وہاں کے ذمہ دار جو تھے اس شہر کے شاید کوئی چھوٹا تھا شہر تھا یا قسمہ تھا ان سے بھی ان کی ترقیب میں نے کہ بھئی ان کی آپ لوگ ترقیب رکھیں یہ مطلب اسی طرح کا آدمی ہے تو اس طرح یہ کہ ترہ ترہ کے معاشرے سے بیزار لوگ یعنی معاشرے کے باغی لوگ بگڑے وے اور دہشت گرد پتہ نہیں کیسے کیسے چور اچکے ڈاکو آکے بس اللہ تعالی جن کو اصلاح کی صورت فرماتا ہے وہ مسبب الاسباب ہے تو بغیر اس سبب کے بھی اگر اصلاح فرماتے تو وہ قادر ہے تو بحالہ لے کے وہ ترہ ترہ کے لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں عالمی مدنی مرکز میں خصوصیت کے ساتھ یہ مطلب ہوتا ہے ایسا کہ اس طرح کے کئی لوگوں کی تقدیریں یوں کہہ سکتے ہیں ہر سال بدل جاتی ہیں اور کئی ایسے بگڑے ہوئے لوگ جو سمجھو کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے یہ لوگ مطلب پنج وقتہ نمازی اور ہو سکتا ہے بعض خوش نصیب ایسے ہوں جو تاجید گزار بھی بن جاتے ہوں بلکہ ہمارے پاس اسی بہت ساری کمائی اعتقاف کی اب جیسے کہ یہاں عالمی مدنی مرکت فیدان مدینہ میں اس وقت جو تعداد جمع ہے این میں کئی ایسے ہوں گے میرا گمان ہے جو یہاں فیدان مدینہ میں اعتقاف میں آ کر جنہوں نے دل پر چوٹ کھائی ہوگی اور مدنی ماحول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے ہوں گے اور نیکی کا راستہ لیا ہوگا ہے اگر کوئی ایسے ہائے تو ہاتھ اٹھا دیں بباپا داریفتہ علی سنت کے ایک مفتی صاحب ہیں وہ بھی اعتقاف میں شامل ہوئے تھے فیدان مدینہ اعتقاف تو اجتماعی اعتقاف دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتقاف میں تھے نات سنی دل چوٹ کھایا اور انہوں نے درس نظامی کی اور داریفتہ علی سنت میں الحمدللہ مفتی صاحب کی حیثیت سے اس وقت اپنی خدمات پیش فرمارے یہ فیدان مدینہ میں بھی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے وہ ہاتھ اٹھائیں جو اعتقاف سے ماشاءاللہ ماحول میں آئے ایسے اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائیے جو اعتقاف کی برکت سے مدری ماحول میں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی جی کئی ہاتھ اٹھے ببا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بباپا مرکز الولیاء میں اتصار ہیں ماشاءاللہ مرکز اور علیہ میں بہت ہوں گے جنہوں نے اعتقاف کے ذریعے دعوت اسلامی کا معاول اپنایا ہوگا اور کس کا دل کب چھوٹ کھا جا اور وہ کہاں 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 نکل جائے یہ مفتی صاحب کہنے نے بتایا نا یہ مفتی فضیل صاحب جو دعوت اسلامی کے مصدق ہیں بڑے درہ جائے کے مفتی ہیں نا تو یہ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا تھا کہ جب یہ چھوٹے سے تھے لڑک پند تھا ان کا اس وقت یہ فیضان مدینہ میں ہی غالبن اعتقاف میں آئے تھے تو یہاں آکر انہوں نے ما شاید اللہ وہ بس ان کو چھوٹ لگی اور کوئی ایک نات شریف کو بتا دے دے کہ وہ نات مجھے بہت پسند آتی دی جب یہ اعتقاف میں پڑی جاتی دی اس کے بول بھول یہ ہوں اس نات شریف کے مدینہ کے والے غالبن مدینہ کے والے مدینہ بلالو یہ والی اچھا ہو سکتا ہے یہی ہو تو یہ پھر انہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا جامیت المدینہ تو اس وقت بنے بھی نہیں دیں انہوں نے دار العلم امجدیہ میں داخلہ لیا جو صدر شریعہ بدر الطریقہ موران امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کی نسبت سے قائم کیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے داخلہ لیا وہاں درس نظامی کیا اور ماشاءاللہ وہیں انہوں نے تدریب بھی فرمائی کہنے کہ فتوہ نویسی وغیرہ کی پھر وہ کسی طرح وہ دعوت اسلامی کے جامیت المدینہ یا علماء دعوت اسلامی جو باقائدہ جو دعوت اسلامی سے منسلک تھے ان میں واپس آئے اور ان کی صحبتیں اٹھا کر مزید ان میں پختگی آئی راج ماشاءاللہ بہت ہمارے ذہین مفتیوں میں سے ہیں وہ الحمدللہ چوٹ یہاں کر خائدی اعتقاف میں اسے اگر یاد کرنے جائیں گے تو شاید بہت ملیں گے نگران شورا نے بھی نگران شورا نے بھی داڑی اعتقاف میں رکھی باپا کئی میسجز آنا شروع ہو گئے ہیں دعوت اسلامی کا اعتقاف ہوتا تھا تو آپ بتائیے کہ ہم دعوت اسلامی کے اعتقاف کا زور دیں یا نہ دیں کہ ہم کو نگران شورا مل گئے اگرنا یہ اللہ نہ کرے داڑی ہی نہ رکھتے تو یہ نگران شورا نہ ہوتے نہ یہ اس طرح مطلب ہے بیٹھے ہوتے نہ یہ بیانات یہ عروج ان کو نہ ملتا شہود کو اتنا عروج نہیں مل سکتا کہ وہ اس طرح بیانات کر سکے اور یہ ناممکن سا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے ان میں بھی اعتقاف کا حصہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تو اس لئے وہ اب آپ بھی زور دیں اور عالمی مدنی مرکز فیدانی مدینہ میں بارہ ہزار کا عدف ہے سبحانہ واللہ آپ بارہ ہزار کا عدف ہے یہ مرکز العلیہ کا اس وجہ سے مجھے پتا چلا کہ اس وقت بڑی تعداد پنڈال سے میدان سے باہر ہے ان کو اندر جگہ نہیں مل رہی اور کئی تعداد بسوں میں شاید بیٹھی ہوئی ہے ان کو اترنے کی گنجائش نہیں مل رہی ہے انہوں نے بھی ابھی ہاتھ اٹھا کر جو اتقاف کے مناصر دیکھے تو انہوں نے بھی نیت کی کم اتقاف کریں گے ہاں بھائی کس کس سے نیت کی تھی اتقاف کرنے کی فیدانی مدینہ میں مرکز العلیہ والو یہ ملتان کے اشتباہ کلیب تو آپ لوگ نہیں دکھا رہے نہیں نہیں یہ ملتان کی مرکز العلیہ سبحانہ اللہ یابر بھائی مبارکو نگرانو مرکز العلیہ کے مبارکو باپا کو ملتان کی یاد تم نے تازہ کروا دی سبحانہ اللہ 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 پاپا بنگلہ دیس سے بھی میسج آئے ہیں ہم بھی آئیں گے اتقاف کے لئے پاپا یہاں بیٹے باب یہاں باب المدینہ کے نگران میرے یہاں سب یہاں جمع ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے مرکز العلیہ والو نے جو کیا ہے اب تو لگتا نہیں ہے کہ یہ مرکز العلیہ والو کا توڑ کر دیں اب تو لگتا نہیں ہے یہ باب المدینہ آپ کے سامنے ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں مرکز العلیہ کو حدف مشکل سے مشکل ہوتا جا رہے ہیں ہاں یار یہ نہیں مرکز العلیہ کی تو دیکھو نا میں مطلب سمجھ ہی گیا تھا ان کی جو اٹھان تھی نا ان کی بس تمہیں سمجھ گیا تھا کہ یہاں جیے فشٹی فشٹیں گے اب تک کہ سب سے متظار اول پوزیشن ہی نہیں کی سامنے ہی اپنے مطلب بلکہ انہوں نے تو کارنامے کی ہیں انہوں نے کارنامہ یہ ہے کہ بعضوں نے نئے کپڑے سنوائیں تو اب ان کی حصلاب دائی کیسے کروں یار میں میرے والد نئے کپڑے تو ہی نہیں تو میں نے کہا اللہ یار یہ صوفی نگر میں میرے کو ملا تھا یہ جبا توفے میں مہران عبد المجید نوری صاحب نے پیش کیا تھا اسی کو میں پین لیا گیا تو یہ میں نے خاص مرکز الولیہ والوں کی دل جوئی کے لیے پینا ہے سبحان اللہ بلنہ آپ کو باقائدہ اپنے پیننے ہی کوئی ترقیب نہیں تھی ببا آپ نے تو خصوصیت سے پینا ہے تو کوئی خصوصیت سے توفہ بھی دیں گے مرکز الولیہ والے یا صرف یہ خصوصیت سے دیکھ کر دل جوئی کا سامان کریں گے اپنے لیے میں تین سو تیرہ مدنی کافلوں کا حدہ فین ہے ان کا شاید ہاتھ ہو ہوا تھا کہ اتوار پیر و منگل عراقین شورا نگران کابینا نگران کابینا تو دیویزہ مشارط کے نگران ان سب کی نیتیں بننی چاہیے ہیں کہ اتوار پیر و منگل یہ تین دن کے مدنی کافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ اگر سفر کر لیں گے نا تو اٹومیٹک بسیں بھر جائیں گے ان کی انہی سے انہی سے مطالی مشورہ ہوا تھا ماشاءاللہ یہاں موجود بپا اسلامی بھائیوں کے نام پہلے چار نام بکارے جائیں گے جن کو مدینہ منورہ ٹکٹ کے لیے منتخب کیا جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ ان میں سے ایک بارہ میں سے ایک ہوں گے آج تو ماشاءاللہ مرکز الولیہ میں سنا ہے سات عمرے کے ٹکٹ اور ایک حج کا ٹکٹ بھی ہے ماشاءاللہ ایک ہزار سے زیادہ شاید پولیس والے جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں یہاں لگی ہوئی ہیں ان میں بھی ایک اٹکٹ ہے یافور نے کہا کہ اگر کہ ایک کوئی شخصیت کی ترقیب یہ ہوتا ہے ان کے اندر سے بھی ایک قرآن دازی مدینہ کی ماشاءاللہ ان بیچاروں میں پولیس والوں کوئی نہیں پوچھتا تو یہ ایک ہزار سے زیادہ پولیس والے اور کچھ افسران کی خاص ڈوٹی اس اجتماع کے لئے لگی ہے تو ایک ٹکٹ صرف ان لوگوں کے ان میں سے بھی ہے ان کی قرآن دازی ہوگی اور کسی ایک کو مدینہ کا ٹکٹ ملے گا بابا آج ہنڈ سے بھی مدینہ کا ٹکٹ ہے لوڈیوم ساؤت افریقہ سے بھی مدینہ کا ٹکٹ ہے سبحاناللہ اب وہ نام پکارے جا رہے ہیں پہلا نام شعبہ تعلیم تعلیم و تربیتی کورس چھبیس روزہ جو ہے محمد شارق اتاری بن محمد سلیم اتاری جو موجود ہوں کھڑے ہو کے تین بار بلند آواز سے لبیک کہیں گے زور سے کہیں لبیک اگلا نام ہے تین بار تبا لبیک کہیں گے تین بار لبیک کہیں گے بھائی زور سے اگلا نام ہے وقاس بن محمد طفیل چیما یہ آج ہمارے شرقہ میں سے ہیں زیا کوٹ سیال کوٹ کے اسلامی بھائی ہیں وقاس محمد طفیل چیما ماشاءاللہ زور سے کہیں گے لبیک تین بار ماشاءاللہ یہ آگے آ جائیں جو اسلامی بھائی ہیں جن کے نام آ رہے ہیں محمد حسین ولد فقیر محمد محمد حسین ولد فقیر محمد باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں محمد حسین ولد فقیر محمد موجود ہیں محمد حسین بن فقیر محمد باب المدینہ کراچی یہ لگتا ہے موجود نہیں ہیں اب ہے تربیتی کورس کے اسلامی بھائی عبدالقادر بن عبدالنبی خوزدار بلوچستان سبحان اللہ لبیک لبیک کھڑے ہو جائیں جن کے نام ہیں عبدالقادر بن عبدالنبی تربیتی کورس خوزدار سبحان اللہ تین بار لبے کہیں گے آپ ہے عبدالقادر بھائی اچھا عبدالقادر بن عبدالنبی خوزدار باغ بانا یہ بھی لگتا ہے بلوچستان کے اسلامی بھائی جی جی عبدالقادر نام ہے آپ کا وہی وہاں آگیا جائیں تین بار لبیک بھی کہہ دیں آپ ما شاء اللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ میٹے میٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین بارہ سو سے زیادہ مقامات کی جو اطلاعات ہیں ہمیں ما شاء اللہ وہاں جمع ہو کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک اسلامی بھائیوں مرکز الاولیاء میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں اور ایسا بھی اس وقت مزمبیق بھی ہمارے ساتھ ہے مزمبیق بھی آپ کے ساتھ ہے باپا ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا آج ہمارے مدنی مذاکرے میں غالباً ایک تعداد وہ ان اسلامی بھائیوں کی ہوگی جنہوں نے پچھلے سالوں میں دعوت اسلامی کے تحت اعتقاف کی بھی سعادت حاصل کی ہے اور کہ سکتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول مختلف مقامات پر ہو سکتا ہے چینل کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ ہوں ہم توبہ کرتے ہیں بعض اوقات نماز کی کچھ عادت بن جاتی ہے گناہوں سے رکنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے کوئی ترکیب شروع ہوتی ہے لیکن باپا یہ اس پر استقامت نہیں بیٹھتی ہے بچتے نہیں ہیں ذہن بنتا ہے اتنا بڑا اشتماع دیکھتے ہیں یہ عاشقان رسول کی بھیر بار دیکھتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں ذہن بھی بن جاتا ہے کہ یہاں چھوڑا نہیں کروں گا اب ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی اب میں نگانے باجے نہیں سنوں گا فلم درامے نہیں دیکھوں گا جھوٹ نہیں بلوں گا سود رشوہ سب چھوڑ دوں گا پوری داری رکھ لوں گا بس اب میں میں بھی باعمل عاشق رسول بنوں گا لیکن جمتا نہیں ہے باپا آپ کچھ اسے مدنی پھول دینا کہ کچھ ٹھیرا ہو آئے ہماری طبیعت میں کیا کریں دراصل وہ چوٹ تو لگتی ہے دل پر لیکن استقامت نہ ملنے کی جو وجوہات ہیں نا دیو ان میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا یہ مخصوص وہ گیترنگ ہے عام طور پر بندہ جو ہے نا یہ بس یہ سمجھو کہ موتا جو ہوتا ہے دوست کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا دوست ہونا چاہیے خیروز اگر کوئی سنتوں کے پابند استعائی بھائی ملتے ہیں مدینہ مدینہ ورنہ جو نظر آتے ہیں استعائی بھائی سنتوں کے پابند جا وہ امامے کی حد تک ہوتے ہیں داری کی حد تک ہوتے ہیں اتنی ان میں بھی شرعی پابندیاں نہیں ہوتی ایک تعداد ہوتی ہے اب یہ کہ اگر ایسوں کی بھی صحبت ملے تو چلو غنیمت ہے کہ شاید نماز اس کی بچ جائے لیکن ہوتا یہ کہ جیسے احتکاب میں آتے نا تو یہ احتکاب کے بعد اپنے ان دوستوں کے پاس چلے جاتے جو کلنشے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نماز کے بھی پابند نہیں ہوتے دیگر گناہوں کی طرف بھی رجان ہوتا ہے ان کا جھوٹ بھی بولنے کی عادت ہوتی ہے گالیاں غیبت بےہودہ بزاق مسخریاں بے تکلفیاں تو یہ اس ماحول میں جب چلے جاتے ہیں نا تو انہوں نے احتکاف میں یا اجتماع میں جو چوٹ کھائی ہوتی ہے وہ یہ سب بیچاریاں جو ہیں نا یہ سب ان کا رہ جاتا ہے اور واپس ان کا اثر پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ عمارت بنانا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے یہ ایک عقل میں ہنے والی بات ہے عمارت بنانے میں راتو رات عمارت بن نہیں سکتی بڑی عمارت ہو تو دو چار مہینے میں بھی نہیں بنتی اس کو سال یا سالوں لگتے ہیں لیکن اگر عمارت کو ڈھانا ہو ڈیمولش کرنا ہو تو سب سمجھتے ہیں کہ گھنٹوں میں وہ ڈیمولش ہو جاتی ہے بہت بڑا کوئی پلازہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ کرنے میں دو تین تین لگ جاتے ہوں گے لیکن پلازے کو بننے میں برسو لگتے ہیں تو بنانا دشوار ہوتا ہے بگاڑنا آسان ہوتا ہے اب یہ کہ بڑی مشکل سے اس کے بننے کی بنیاد پڑی لیکن وہ بگاڑ والوں میں جب چلا گیا تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کا بگاڑ ہو جاتا ہے اس لئے صحبت پر غور کر لیا جائے کہ صحبت کس کی ہو جو حدیثوں میں جو ترغیب آئی نا صحبت میں وہ یہ کہہ جیسے اس کی صحبت نے بٹھے جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے اب ایسی صحبت تو ملتی نہیں یہ بیچاروں کو ان کو صحبت احسوں کی ملتی ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی کان پکڑتا ہوگا یہ میرا بھی باپ ہے سلام کی جگہ گالی نکالتا ہے ایسے بھی پہائی جاتے ہیں معاشرے میں یہ سلام کی جگہ معادلہ وہ گالی سے افتداء کرتے ہیں تو اس لیے وہ صحبت اس کی ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے صحبت اس کی ہو جس کی باتیں آخرت بنانے کے لیے مددگار ہو جس کی باتیں یاد آخرت دلائیں جس کی باتیں اللہ رسول عز و جلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی پر اُبھارنے والی ہو لیکن ایسے دوست نہیں ملتے تو یہ بیچارہ چلا جاتا ہے ان کے پاس تو پھر وہ بس بیچارہ جہاں پہنچا دا جہاں سے چلا دا وہیں پہنچ جاتا ہے کیسی نماز اور کیسی سنت ہے وہ بیچارہ داڑی ہے شعب بڑا بھی ہے تو اس کا صاف ہو جاتا ہے تو اسی لئے زور لگاتے ہیں کہ چاند رات کو مدنی کافلے میں سفر کرے احتقاف کرے رمضان شریف میں وہ چاند رات کو اپنے ان پرانے دوستوں کا رخ نہ کرے بلکہ مدنی کافلے میں سفر کرے تاکہ مزید اس کی پالش بہترین عمارت بنا دی جاتی ہے لیکن اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے رنگ روغن نہ کیے جائے تو آپ سمجھ دا رہے ہیں کہ وہ کسی بھدی سے لگتی ہے تو ماد اللہ یہ نہیں ہے کہ احتقام میں رنگ نہیں چڑھتا مطلب سمجھا دیں گے اجتنا شہد ڈالیں اتنا میٹا ہوگا رمضان شریف میں تو رنگ چڑھا مزید مدنی کافلوں میں اس کی پالش کروالیں کوٹنگ کروالیں اس کی کیوں سمجھ لو تیس دن کا مدنی کافلہ ہو جائے ذہن نصیب بانوے دن کا کاش بارہ ماہ کا نہ ہو سکے تو بارہ دن کچھ نہیں تو تین دن کائی سی مدنی کافلہ عید کے دن جو ہیں یہ اپنے دوستوں میں اگر جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو تفریق آؤں پر لے جائیں خدا نہ خاطہ پکڑ کے فلم دکھانے لے جائیں کسی ڈراما گاہ میں لے جائیں اور خدا نہ کیا کرایا کارت چلا جائیں تو آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں وطر بھی پڑھتے ہیں وطر میں شاید یہ دعا بھی پڑھتے ہوں گے دعا قنوط دعا قنوط تو واجب ہے لیکن کئی دعا قنوط دوسری بھی ہیں تو مشہور جو دعا قنوط ہے اس میں یہ بھی ہے عموماً یہی پڑھی جاتی ہے لوگ پڑھتے ہیں اس میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ یعنی اللہ سے یہ وطر میں دعا پڑھنے والا وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں چھوڑتا ہوں لیکن یہ یہ سب وعدہ خلاف ہے یعنی اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے ہو ورنہ یوں دیکھ عملی طور پر تو یہ کہیں گے یہ سب وعدہ خلاف ہے کہ اللہ سے وعدہ کیا ابھی وطر میں اور نماز پڑھ کے عشاء کی جوئی مسجد سے باہر آیا تو وہی نافرمانوں کی صحبت ہے اس کی وہی بے نمازیوں کی صحبت ہے وہی گالیاں بکنے والوں کی صحبت ہے وہی شریعت اور سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کی فاسقین کی فاجرین کی اس کی صحبت ہے جبکہ نماز میں کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ میں نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں میں وعدہ کر رہا ہے ربی وعدہ شلافی تب کیسے میرے بیٹھے بیٹھے سہیں بھائیو اصلاح ہوگی تو اگر آپ کو صدرنا ہے واقعی تو اپنی صحبت صدر نہیں ہوگی بری صحبت سے جان چھوڑا نہیں ہوگی اور اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی کہ بری صحبت گناہ ہے اللہ کوئی شریعت اللہ تو وہ الگ بات ہے جیسے کہ یہ کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے انہیں اتنا پاورفول ہے کہ وہ فاسقین کی اصلاح کرے گا اس اصلاح کی غرص سے انجوئی کے لیے نہیں ہماری صحبتیں انجوئی کے لیے مزے اور لطف اٹھانے کے لیے ہوتی ہے صرف تبلیغ کی حد تک نیکی کی دعوت کی حد تک ان کے ساتھ بیٹھا تو یہ تو اس کا بیٹھنا عبادت ہے یا کسی اور وجہ سے کوئیسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں بچ پایا وہ الگ صورت ہے لیکن جو صرف انجوئی کے لیے بری صحبت ہے اس کی قرآن و حدیث میں بڑی مضمت ہے اس سے توبہ کرنی ہوئی یعنی وہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعُدْ بَعْدَذِ ذِكْرَا مَعِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹ فاسق بدمذب اور کافر یہ تینوں اقسام جو ہیں یہ ظالم میں آتی ہے پھر جیسا فاسق ویسا حکم ہر فاسق اتنا مزہر نہیں ہوتا لیکن بعض فاسق بہت نقصان دے ہوتے ہیں جو خانہ خراب کر دیتے ہیں وہ کردار گاہ تو جتنا برا فاسق ہوگا اتنا اس کا ظاہر ہے کہ وہ نقصان بڑا ہوگا تو اس لئے یک لخت بری صحبتیں چھوڑنی ہیں خبردار شیطان کے اس دعوے میں مت آنا کہ اب اتقاف کیا جوش میں آگئے والا میں اس کو صدار ہوں گا اس کو صدار ہوں گا میں نے اب اس لئے ان کی صحبت اختیار کیوئی ہے یہ آپ کو لے ڈوبیں گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ابھی آپ اتنے پکے نہیں ہوئے ابھی کوئی دو پانچ سال عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر کوئی طریقے کار تو سیکھیں ان کی حصلا گا پھر جا کر صرف اتنی دیر ان میں جا کر اسی نیت کے ساتھ اور کوئی فالتو بات نہیں اب جا کر دہشت گردیوں کے تذکریں شروع کر دیے مسیاسی بحیثیں شروع کر دی یا حکومت چلانی شروع کر دی ہاں یہ حکومت میں چلاتے ہوتے ہیں کبھی اس وزیر کو دعو پہ لگاتے ہیں کبھی صدر کبھی وزیر اعظم کو بھی لے بیٹھتے ہیں اور پولیس والا شیٹری مارے تو باگ بھی جاتے ہیں حکومت یہی چلا رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے صدر نے یار یہ بیان داغ دیا کوئی یوں نہیں بولنا چاہیے تو بھائے چل تو صدر بن جا تو وزیر اعظم بن جا تو یہ صلاحیت جو نہیں ہے نا اپنے میں اب نے کون منائے تو یہ بیٹھے کون میں اگر آپ جا کر نیکی کی دعوت دینے جاؤ اور یہ دھندے لے کے بیٹھو گے تو ابھی آپ پر پانچ سال مزید پابندی ان لوگوں کے جا کر بیٹھنے کی مزید سیکھو کہ آپ نے صرف جا کر نیکی کی دعوت دینی ہے ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے ان کو مدنی انعامات کا عامل بنانا ہے اور خود بھی یہی کرنا ہے تو جب مدنی انعامات کے پکے عامل ہو جائیں گے آپ مدنی قافلوں کے عادی مسافر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ مدنی کاموں میں آپ کا دل بھی لگے گا استقامت بھی ملے گی سب کچھ ہوگا وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصُلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ صَلُّوْ عِلَىٰ الْحِبِيبِ صلی اللہ تعالی علیہ وَحَبِيبِ میرا نام رانا مشتاق حسین ہے میں وابڈا میں آڈیٹ افیسر ہوں اور گزڈیٹ پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی سے منسلک تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں اور مدنی چینل کو الحمدللہ بڑے جوش و خروس سے دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ خوب فیدیاب ہو رہے ہیں بابا جان میں نے الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی میں داخل ہوئے ہیں الحمدللہ حج بھی نصیب ہو گئے ہیں ڈاڑی بھی رکھ لئے ہیں ایک مدنی اپیل بابا جان کوئی ایسا کاش سلسلہ بن جائے کہ آپ کے ہاتھوں کو میں چوم لوں اور آپ سے بغلگیر ہو جاؤں کاش ایسا کوئی سلسلہ بن جائے میرے نصیب کھل جائے اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے آپ کا سایہ ہم پہ تعدیر قیم و دیم فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات بارویں ترقی اطافت اس کا جواب میں کیا تو اس کو آپ سے ملنا ہے میرے ہاتھ چھننے کے گئے ہیں یہ طریقے ہیں آپ کا ہاتھ چھننے آپ سے گلے ملنے کا گئے ہیں بچارہ آپ میں بلوں کہ یہ جو لائن میں لگ کر جو اپنا مو پوچھ رہے ہوتا ہے میرا ہاتھ پکڑ گیا یہ سکرین پہ آگر میری اجازت لے کر آئے ہوتے بپا ملاقات ہو سکتے ہیں آپ سے میں سکرین پہ نہیں دیکھتے آپ لائن لگی ہوتی ہے دیکھتے تو ہے بپا یہ بولتا ہے میں جوش و خرش سے دیکھتا ہوں مدری چینل تو ایسا کیسا جوش و خرش کے کبھی ملاقات کی ترقی بھی نہیں دیکھی انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر بپا وہ کرنا پڑے گا بری عمر والوں کا بزرگوں کا مدری مزاقرہ میں اس میں بولے کہ میں ملتان میں ملتان بہت دور ہے میں آ نہیں سکتا تو اب پچیس سال ہو گئے ان کو ان کے بقول میں تو ان کو دعوت دینے والا تھا کہ بھائی اب ظلفے اور اماموں کے لئے مسجد کتنے سال لگیں گا آپ کو داڑی کو پچیس سال لگیں اب سفید ہیں بال بپا اگر یہ اعتقاف میں آ جائیں تو کچھ مطلب ظلفے داڑی کوئی تیز ان کے اندر امید ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کچھ ہو جائے گا ظلفے اور داڑی داڑی تو رکھ لی ہے ظلفے اور اماموں کے لئے اپنے اعتقاف میں ان کو بلانے کے وجہ ان کو یہ بولیں کہ اب ظلفے کی نیت کریں امامہ سجائیں اور اعتقاف میں آگے بیٹھ جائیں سبحان اللہ اعتقاف کی تیاریاں کیا کریں اعتقاف میں آ جائیں یہ شاید کے ساتھ ہے بپا امید تو رکھی جا سکتی ہے دروازہ کھول دیا اپنے امید کا یہ کافی بغل گیر بھی ہوتے ہیں معانقہ بھی ہوتا ہے گلے بھی ملتے ہیں یہ ہوتا تو رہتا ہے اس پر کوئی انہیں کہ ناممکن چیز تو نہیں ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وآلہ وسلم صلوح علی الحبیب صلوح علیہ وآلہ وسلم پاپا یہ چار مزید نام باب المدینہ مدنی مذاکرے میں شریک اسلامی بھائیوں کے جاند المدینہ کراچی کے درجہ سادسہ کے طالب علم تین بار لبائک بولیں گے تین بار لبائک بولنے کی نیت کر لیں دیکھیں کس کا نام آتا ہے عبدالواحد الطاری بن صابر حسین فَانَ اللَّهُ ذرا دوبارہ کہیں آگے آ کر انشاءاللہ نہیں ان کو یہ ساتھ میں کہا کریں کہ تین بار زوردار آواز سے لبائک کہا کریں انشاءاللہ تین بار زوردار آواز سے لبائک کہیں گے کہیں گے انشاءاللہ اچھے ایک بار ملکے لبائک کہتو دیں کیسے کہیں گے لبائک تیاری تو کر لیں لبائک بولنے کی ہمارا نام آگیا تو خان اللہ عبدالواحد بھائی آگئے بھائی ماشاءاللہ افضال احمد اتاری ولد محمد فاروق قریشی افضال احمد اتاری ولد محمد فاروق قریشی یہ باب المدیرہ کراچی اورنگی ٹاؤن کے اسلامی بھائی ہیں موجود افضال احمد اتاری ولد محمد فاروق قریشی موجود ہیں ماشاءاللہ آگے ہیں بھائی اور زور سے کیا کہیں گے اکلا اللہ اگلا نام ہے محمد سلیم ولد محمد حنیف یہ باب المدیرہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں محمد سلیم ولد محمد حنیف تین بار زور سے محمد سلیم ولد محمد حنیف باب المدینہ لالو کھیت کراچی کے اسلامی بھائی مدینہ اللہ سلیم بھائی موجود نہیں ہے نصیب احمد اتاری ولد محمد حنیف قریشی سبحان اللہ آئیے آواز نکالی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آگے آجائیں بھائی آگے آجائیں ماشاءاللہ مرحبا چلیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ببا یہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے مرکز الولیہ میں اتنے سلائم بھائی جمع ہیں اور ملک کو بیرون ملک سعود افریقہ سے بھی میسیجز آ رہے ہیں اور یہ مزمبک میں بھی ہیں دگر ممالک میں بھی ہیں بہت بڑی تعداد ہمارے پاس آتی ہے بیٹھتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو مدری مذاکرے میں آئے ہیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر کوئی اسلام کی دین کی محبت اس طرح کی اجاگر ہوتی ہے تو یہ اسلامی بھائی کے ساتھ چل کر اشتماع وغیرہ میں پہنچتے ہیں لیکن بپا ایک ہے کہ بیہیائی اور برائی اور مساجد کی ویرانی یہ اس قدر بڑھتی جاتی ہے کہ درد مند انسان اس پر غور کرتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا آپ سے گفتگو ہوتی ہے باچیت ہوتی ہے کچھ تبدیل ہی نہیں آتی اگر باپا یہ جو اسلامی بھائی جمع ہیں آج اگر یہ اپنا کوئی سا عظم لے کر جائیں کوئی سا ارادہ لے کر جائیں کوئی سا جذبہ مل جائے کہ ہم اپنی مساجد کو آباد کریں گے ہم بے نمازی کو نمازی بنیں خود نمازی بھی بنیں گے تو جب ہم خود نیکی کی دعویت دینے والے بنیں تو باپا برائی پر کابو نہیں پایا جا سکتا یہ مطلب سر ہی سر نظر آ رہے ہیں اگر یہ سارے کے سارے کمر باندھیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی خود بھی نمازی بنیں گے اور کم از کم ایک بے نمازی کو نمازی بنائیں گے کیا فرماتے ہیں بات تو بہت مناسب ہے یہ اس طرح ہی ہمارے ہیں جیسے اب یہ مرکز الہولیہ کا یہ تھاٹے مارتا ہوا سیلاب جو ہے یہ اس سے بچھا رہے ہیں مطلب یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کام تو کیا اور کوششیں بھی کی اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم جمع کر سکتے ہیں اب اگر یہ جمع کرنے والوں کو جیسے یہ دو گھنٹے کے لیے یہاں لے آئے نہ جانے کہاں کہاں سے تو جب یہ ان کو لا سکتے ہیں تو کیا یہ ان کو مسجد کا دروازہ نہیں دکھا سکتے ہیں کیا کوئی یہ ایسی تحریک نہیں چلا سکتے کیونکہ ان میں یہ گھڑس ہیں کہ یہ جمع کر سکتے ہیں لوگوں کو اگر اب ان کو جمع کر لیا پھر ان کو کھلی فضا میں چھوڑ دیا تو یہ تو یہ جاب ہو جا تو یہ جن دن کو لائیں جمع کر کے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو یاد دلاتے رہیں کہ نماز کا ٹیموگیا ہے نہ جو بے نمازی ہو اس کو وہ جو نمازی ہو اس کو یہ ذہن بناتے رہیں کہ دوسروں کو نمازی بنائیں تو اگر یہ سارے مل جل کر نماز کی ترقیب شروع کر دیں تو مرکز الاولیاء اور اطراف کی کوئی مسجد نمازیوں سے خالی نہ ہو لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب کی مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوتی ہیں پنجاب میں مزارات آباد ہیں اچھے بات ہے لیکن مسجدیں آباد نہیں ہیں اس کا مجھے تجربہ ہے بہت منجاب گیا ہوں بہت گیا ہوں کہو سو مرتبہ گیا ہوں تو گیا ہوں کمو بیش مہارا ماہ تو اپنے مرکز الاولیاء سے ترقیب رہی میری اس دوران مابول مدینہ بھی آنا جانتا تھا میرا دیگر شہروں میں بھی جاتا تھا میں مسجدیں بہت غیر آباد دیکھئے باب الاسلام اس سے دو قدم آگئے مسجدوں کی ویرانی میں بلوچستان ان دونوں صوبوں سے زیادہ آگئے مسجدیں خالی ہیں ہاں بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں تھوڑی آبادی مل جاتی ہے لیکن بڑے شہروں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بازار کی مسجد اہین نماز کے وقت وضوخانہ سکھا پڑھائیں نماز ہی نہیں بازار میں رونک لگی ہوئے ہیں نماز کے لئے کسی کو فرصت نہیں ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارستان ہیں بھائی اب آگئے ہو تو بس اب یہ آگئے تو آگئے اور پاگئے نمازیں پا لو جو نماز نہیں پڑتا بس وہ ذہن بنا لے کہ اب میں نے کچھ بھی ہو جائے وہ نماز ترک نہیں کرنی ہے انشاءاللہ اور ہر صورت میں نماز کا سلسلہ جاری رکھنا ہے کیونکہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر پانچوں وقت کے نماز فرض ہے اور جان بوجھ کر ایک نماز بھی یہ ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے اور آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاور حضبیہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک نماز جان بوجھ کر ترک کرنے والا ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے اور نماز جو ہے یہ ایک مسلمان کے لیے مومن کے لیے سمجھو کہ یہ اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ اس کے بے غیر انسان کچھ کام کا نہیں ہے سیدھانا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلہ نہ حملہ ہوا اور شدید زخمی تھے پھر بھی جب ہو شایع تو نماز کی بات کی اور فرمانہ لے گئے نماز نماز کے بغیر آدمی کس کام کا اس طرح کا ان کی طرف قول منصوب ہے جتنے بھی اولیاء اکرام سب کے سب نمازی سب صحابہ نمازی یتنے بھی اللہ کے نیک بندے وہ نمازی جو نمازی نہیں ہوتا اس کو نیک آدمی بولا بھی نہیں جاتا کہ نیک آدمی ہے کوئی بولتا ہو تو الگ باتیں لیکن بولتے نہیں ہیں نیک آدمی نیک وہ بھی نہیں جو نمازی ہے وہی نیک ہے تو نماز فرض ہے اور یہ کسی صورت سے بھی ترک نہیں کرنی کہ جو بے نمازی ہیں ان کا خاتمہ خدا جانے قصہ ہوگا کہ حدیثوں میں یہ وعیدیں موجود ہیں جو بے نمازی جو نماز ترک کرنے والا ہے وہ قیامت روز فیرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا بپا یہ روایت آپ نے رسال نماز کا طریقہ میں نقل کی ہے نماز کے احکام یہ کتاب ہے اور اس کے صفحہ نمبر تین پر اس حدیث کو امیرِ سنت نے نقل کیا ہے مجموع زوائیت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لئے نماز قیامت کے دن نور دلیل اور نجات ہوگی اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لئے بروز قیامت نہ نور ہوگا نہ دلیل نہ ہی نجات اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون قارون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا حضرتِ سیدنا امام محمد بن احمد زہبیر احمد اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں بعض علمائی کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو یعنی نماز ترک کرنے والے کو ان چار فرعون حارون قارون اے فرعون قارون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ اس لئے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت حکومت وزارت اور تجارت کی وجہتے نماز کو ترک کرتے ہیں جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر کافر تاجر عبی بن خلف کے ساتھ برز قیامت اٹھایا جائے گا اللہ مان ونفیس اللہ 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 تو تمام اسلائی بھائی یہ ذہن بنائیں اور اہد کریں یہ اپنے لوڈیم والے اسلائی بھائی بھی اور مرکز الہولیہ والے بھی ٹانڈا ہند میں بھی ماشاءاللہ کافی بہت بڑا اجتماع دکھایا ابھی اس کے لیے ٹانڈا ٹانڈا میں مزمبک میں اور باپا بارہ سو سے زیادہ مقامات پر بھی جیتماعی طور پر جمعیں جن کو ہم دکھا نہیں سکتے مدری چینل کے لاکھوں امیدیں ناظری نہ لگ تو سب کے سب یہ نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قدا نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ٹانڈا بھی دیکھا ٹانڈا والے لگتے دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ کتنے امام ہیں ماشاءاللہ مرکز الولیاء میں چھوٹے بہت پبلک جمع کی تو یہ جمع کر لیتے ہیں لیکن شاید مرکز الولیاء والے اتنا ان پر پھر پکڑ جمعاتے نہیں ہیں تو وہ مطلب دعوت اسلامی کا نقشہ سمجھ نہیں آ رہی یہ اندھیرے میں چھپ گئے ہیں جارہے اتنی اتنی بھتیوں کا انتظام نہیں کیا جا سکتا اندھیرہ اندھیرہ امامیں تو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی کامیلہ یوکے والے عاشقان رسول بھی مارے ساتھ آ چکے ماشاءاللہ دنیا بھر میں اللہ تعالی دعوت اسلامی کو نظر بچائے یہ اقتیات جو آپ سے ہم لے رہے ہیں یہ کس کے لئے لے رہے ہیں دعوت اسلامی کو آگے بڑھانے کے لئے آپ کی دعوت اسلامی جہاں جہاں بڑھتی جاری ہے امریکہ میں یوکے میں یورپ میں کینیڈا میں اور افریقی ممالک میں فارسٹ کے اندر ایشیا کے اندر اتنے ڈھیروں ڈھیر سینکڑوں مدری مراکیز ویدان مدینہ جامعہت المدینہ مدست مدینہ قرآن کا حفیظ ہی بنا رہی ہے دعوت اسلامی علم بنا رہی ہے مبلک بنا رہی ہے نکی کی دعوت دینے والے عاشقان رسول بنا رہی ہے دعوت اسلامی ہم تنگے دنیا تنگے دنیا پریشانیوں سے خوف دیشت لوٹ مار پتانی تباہی آئی ہوئی ہے جب ایک فرد کی صلاح ہوتی ہے تو معاشرے کی صلاح ہونے شروع ہو جاتی ہے تو آئیے دعوت اسلامی کو اپنے مالی تعاون کے ذریعے مضبوط کریں دعوت اسلامی کو اپنا وقت دے کر مضبوط کریں مدنی کافروں میں سفر کریں کم از کم تمام شرکہ اجتماع کم از کم چار ہفتہ وار اجتماع کی نیت کریں بلکہ رمضان مبارک میں مل جائیں گے اتقاف کی نیت کریں یہ مطلب صرف بات کرنے سے تبدیلی تھوڑی کو آتی ہے اپنی آپ کو بدلنا پڑتا ہے جب تک ہم خود اپنے یہ چھے فٹ کے وجود کو نہیں بدل پا رہے تو اور کیا بدلنا سکیں گے ہم اپنی اسلامی کربارے کسی کی اسلامی اس سے پہلے آپ نے مرپور کا پچھلے ہفتہ اجتماع دیکھا اس سے پہلے آپ نے گجرا والا پتہ نہیں کہاں کہاں کہ آپ نے اجتماع دیکھے کل ملا گا یہ لاکھوں لاکھ کی تعداد ابھی امیر علیہ سنت شہر میں کہاں گئے مرکز اور علیہ میں اگر باپا چلے جائے تو حال کیا ہوگا مرکز اور علیہ والا باپا یہ گا راج ہے اس میدان کے اندر تو مرکز اور علیہ میں کون سا میدان ہے جو امیر سنت کی موجودگی میں بھرے گا اللہ اللہ تو الحمدللہ یہ تبدیلی ہے عشق رسول عشق الہی مسجد سے محبت نمازوں سے محبت آقا کے امامے کا تاج سر پر سجایا دعوت اسلامی نے چہرے پر سنتوں کے مطابق ایک مٹھی داڑی سجادی دعوت اسلامی نے تو آپ دعوت اسلامی کا مضبوط کیئے تن من اور دھن تینوں دعوت اسلامی کے نام ان شاء اللہ سلو والا لعبید سلو اللہ تعالی نا محمد